اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید ہے آپ سب کریئے سے ہوں گے دوستو آج ہی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اگر آپ نے گھر میں کوئی ایسا لنگر تیار کیا ہے یا خیرات تیار کیا ہے تو اس پتیلے کی انبوکسنگ کیسے کمی اس کو کھولنا کیسے ہے آپ سائیڈ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ خاتون نے گھر میں لنگر کے لیے ایک پتیلہ چڑھایا تھا آپ اس کی انبوکسنگ کرنے جا رہی ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے یہ ویڈیو بہت جسپ ہے آپ کو بھی یہ طریقہ آدمانا چاہیے دیکھیں کہ خاتون نے لنگر پکانے کے بعد اس کو کس طریقے سے اس پتیلے کو سجایا ہوا ہے پھولوں کے ساتھ اب وہ اس کی انبوکسنگ کرنے والی ہے آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بہت متائے گا اور آپ کو پتیلے کی انبوکسنگ کا پتہ چلے گا یہ دیکھتے جائیں اور پھر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ آپ نے گھر میں پکائی ہوئی خیراب یا لنگر کو اسی طرح انبوکسنگ کرنی ہے اور اس کو انجوئے کرنا ہے دیکھیں یہ خاتون کس طریقے سے کس پیار محبت اور ولولے سے جو ہے وہ اپنے پتیلے کی انبوکسنگ کر رہی ہے اس لنگر جو اس نے پکایا اس کی انبوکسنگ کرنے جا رہی ہے اس کا جوت اور ولولہ دیکھیں کہ کس طریقے سے محبت کے ساتھ وہ خیراب ہو ہو وہ تو گیر گئی ہیں دیکھیں جی اتنا پیار اور جوش اور ولولہ ہونا چاہیے آپ نے کہ آپ جب بھی کوئی ایسا کام کریں تو محبت اور پیار کے ساتھ کریں آپ کو خاتون بیساری تو گیر گئی ہیں لیکن یہ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے لیکن اس کے محبت کو سلام ہے جس نے اتنے پیارے طریقے کے ساتھ اس پتیلے کو پھلو کے ساتھ ہو جایا ہے اور وہ دوبارہ اکھڑی ہوئی ہے اب وہ سجدے کی حالت میں ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ دوبارہ سے اس کی ان باکسنگ کریں گے اور پھر یہ جو ان نے پتیلہ چڑھایا تھا لنگر خیرات کا اب وہ اسے تقسیم کرنے والی ہیں گھر والے دوسرے افراد بھی اس سے محضور ہو رہے ہیں آپ بھی اس سے محضور ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی سمیٹ سیکھنے میں بتائیے گا کہ آج ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ اللہ حافظ